بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بنی مالک سے مطلق نیوز اپ ڈیٹ کروں گا بنی مالک عید کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا کہ شیول جڑھا دیے جائیں گے تو بہرحال اس کے مطلق جو لیٹس انفرمیشن آ چکی ہے ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں اور اس کے مطلق جو انفرمیشن آ رکھی ہے وہ بھی آپ ساتھ شیئر کرنا ہے میں لازم سمجھتا تھا جو میرے خاص کر بھائی بنی مالک میں رہتے ہیں یا بنی مالک یہ گرد گرد کہیں بھی رہتے ہیں ویسے تو عزیزیہ اور بوادیہ اور اشرفیہ اور بنی مالک وغیرہ یہ تمام تر گرائی جا رکھے ہیں اور بامکہ وغیرہ اور اشرفیہ وغیرہ سوری اشرفیہ والا وہاں کا ایریا جو ہے تقریبا اشرفیہ اور بامکہ والا وہ بامکہ والا تو بیان جب سعودیہ میں تھا اشرفیہ والا بھی وہ گرانہ شروع کر چکے تھے تو لوگ بہت سے آپ کو پتے وادیہ مریخ کی طرف جا چکے اور وادیہ مریخ میں میں تقریبا چھے ماہ رکھ چکا ہوں جدہ میں موجود ہے جی آپ کو پتے گھنی فلسطین سے سیدھ آگے جائیں تو تو بہر حال ہم بنی مالک کی پتلک بات کریں گے میں ساتھ کو پساتھ میں آپ بخشی ویڈیو کلپ دکھا رکھا تھا یہاں پر یہ جب میں بنی مالک میں موجود تھا ایک بھائی پاکستان میں ابھی ہیں وہ مجھے بہت سے کمیٹ کرتے تھے آپ یقین کریں ان کے کمیٹ پڑھنے کے بعد مجھے ان کے درد کا احساس ہوتا تھا اس کے علاوہ بہت سے بھائی ایسے تھے جو پاکستان سے مجھے کمیٹ کرتے تھے جب میں بنی مالک کی لائی فیڈیو شیئر کرتا تھا کہ یار آپ نے بھائی کیا یاد کروا دیا یادے ہوتی ہیں یار آپ بھی جہاں پر رکے گرسہ گزارے آپ یقین کریں اور ہم سعودیہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی بہت یاد آتی ہے کچھ ایسے لبھے یاد آتی ہیں دوستوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بتائے ہو تو بارہ اس کے علاوہ بات یہ ہے اگر ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں اگر آپ فائنل آ جاتے ہیں پاکستان میں تو پھر آپ کو وہاں کی یادیں بہت آتی ہیں یہ کلیر بات ہے تو بارہ البات تو لمبی ہوتی جائے گی اگر ہم یادوں میں چلتے جائیں گے تو یہاں پاکستان آپ کو ایک کلیپ میں دکھا رکھا ہوں پہلے آپ کلیپ دیکھتے جائیں یہ بنی مالک سے کلیپ ہے یہ ایک الخلال لکھ دیا گیا ہے مختلف محلات کے یعنی کے ونڈنگز کے باہر اور دکانوں کے باہر بھی اور میرے خود سے دوست بنی مالک میں وجود تھے ابھی میں بھی بنی مالک سے سفر کیا یعنی جڈر لاہور کے لیے بنی مالک میں رخائش تھے تو وہ وہاں سے رخائش وہ بھی چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ چلے گئے ہیں کہ آگے بوباتی کے بلکل کلیپ جو کبری سودانی کہلاتی ہے بوباتی سے پہلے یعنی کہ جو سائیکن جاؤں گا اس سے پہلے کبری آتی ہے اس کے نیچے سب سودانستان بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر ان لوگوں نے رخائش لے لیا بارہ رخائشوں کے ریٹ کے مطلب لگ بھی کچھ سیزن میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا بھی کیا ریٹ چارٹا کی ہیں مجھے تفصیل سے انہوں نے بتایا کیا رہا ہے اتنے میں ہم نے لئے کہ کیا سسٹم ہے گھومے پھرے سب تو وہ بھی ایک ویڈیو لگ سے شیئر کروں گا ویڈیو کلیپ آپ نے دیکھ لیا ہے جیس میں الگلال لکھ دیا گیا ہے بہت سے محلات وغیرہ کے اور بلکلنگ وغیرہ کے اوپر یعنی کہ آدمیوں کے نگل مکانی شروع ہو چکی آدھے سے زیادہ بنی مالک خالی ہو چکا ہے لیکن آدھے سے زیادہ ابھی بھی ہے ابھی میرے ایک دوست پر یہ مالک میں اور بھی ہے بہت اچھا دوستہ جی اس سے کالی ورسپ کے اوپر رابطہ ہوئے تو وہ بولتا ہم تو ابھی یہی ہیں تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بنی مالک جب الگلال لکھ دیا گیا اس ٹیم بائی نکلنا ہوگا لیکن آپ کی بلکل کے اوپر جب تک نہیں لکھا گیا آپ آرام سے رہ جاتے رکھ سکتے ہیں ایک چیز قابلے گوھر دو ہزار بائیس کے آخر تک یعنی کہ نومبر دو ہزار بائیس کے آخر تک اور نومبر سے آپ اندازہ کل سکتے ہیں دسمبر ٹھیک ہے یعنی کہ نومبر دسمبر یارمے بارویں ماہ تک یہ تمام طرح بلڈنگز گرائی جائیں گی اور ان کے اوپر بائی جتنا بھی کچھنا بغیرہ ہوگا ان کا وہ اٹھایا جائے گا لائٹس جا چکی ہے پاکستان میں یہی علاہ چر رہے ہیں آپ کو شاید محصول بھی ہو چکا ہوگا تو ویڈیو ہم جاری رکھیں گے بات کریں گے صرف مقصد یہ تھا کہ یارمے 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 ماہ گلاس تک یہ تمام طرح کاروائی کلیر کی جائیں گی تمام طرح بلڈنگز گرائی سپاہ کر دیجئے گا اس کے بعد نیا کام شروع ہو گئے ان ایریاس میں تو اس ٹائم کام خوب کھولیں گے اس ٹائم تک ویڈ کریں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ نئے بیزے بہت سے جاری کی جائیں گے اور آپ کی بھی روزی روٹی اچھی چلے گی